نمی شکار دوستو میں سمیں بینک کاؤک میں سونڈ بھومی ائرپورٹ میں ہوں آج میں بینک کاؤک ایک ورکشپ کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں اور دوستو یہاں میں آپ کو فیٹس یعنی کی وسا کے جو گڑھ ہیں اس سے آپ کو افگت کرانا چاہتا ہوں دوستو یاد رکھئے کہ ایک سمان نے آدمی کو لگتا ہے کہ وسا ہمارے لئے جروری نہیں ہے پرنتو یہ ایک گلت دھارانہ ہے وسا ہمارے لئے بہت جروری ہے وسا میں بہت سارے عوشدک گھن ہوتے ہیں جن کا ہمیں بہت جرورت رہتی ہے اب دوستو یاد رکھئے کہ وسا بھی تین پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹس یہ ہمارے لئے اچھے فیٹس یعنی کی اچھی وسا ہوتی ہے یہ خراب کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور اچھی کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے دوسری ہوتی ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹس یہ بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں اومیگا چھے اور اومیگا تین اور اس میں اومیگا تین زیادہ تر ہمارے لئے زیادہ اچھی ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ خراب کولیسٹرول کو کم کرتی ہے سوجن کو کم کرتی ہے اچھی کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے ہردے روگیوں کے لئے اچھی ہے تو یہ جو اومیگا تھری والے فیٹس ہیں یہ اچھی وسا مانی جاتی ہے تیسرا ہوتا ہے سیچوریٹڈ فیٹ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے جیسے کی جس میں میٹ میں چکن میں ان میں جو ملتا ہے تو سیچوریٹڈ فیٹ اچھی نہیں مانی جاتی کیونکہ یہ خراب کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے پر انتو اچھی کو نہیں چھیڑتی پت بطروں یاد رکھیں سیچوریٹڈ فیٹ میں دو پرکار کے فیٹ ہے ایک تو ہے ناریل کا تیل کوکنٹ آئل اور دوسرا گھی اس میں میڈیم چین فیٹی ایسٹ اور شورٹ چین فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اس کارن یہ ہمارے لئے اچھا ہے تو دوستو جہاں تک دیسی گھی کا سوال ہے یا ناریل کا تیل کا سوال ہے یہ دونوں ہمارے لئے اچھی بسا مانی جائے گی اچھا دوستو میں چلتا ہوں تو یہاں بینککوک کے انتراشتری ائرپورٹ سے میرا آپ سب کو نمشکال